فرمائے اگر موت کے سختیوں سے بچنا چاہتے ہو ہر نماز کے بعد چند آیتیں قرآن کی پڑھا کرو دوسرا معصوم فرماتے ہیں بالاخص ماہِ رجب میں اگر موت کے سختیوں سے بچنا چاہتے ہو چند روزے ماہِ رجب کے رکھ لیا کرو تیسرا فرماتے ہیں اگر موت کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی ماں سے اپنے باپ سے صلح رحم کیا کرو کسی نے کہا مولانا شرم آتی ہے ماں کے ہاتھ کو بوسا دیتے ہوئے تو یہ جملہ یاد کرو معصوم کا فرماتے ہیں جب گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آئی نیکیاں کرتے ہوئے کیسے شرم مرنے کے بعد پشتا ہو گئے اس ماں کے جانے کے بعد پشتا ہو گئے اس باپ کے جانے کے بعد پشتا ہو گئے کہ جب تک نعمتیں تھیں تم نے اس نعمت سے کوئی فائدہ نہیں لیا رسول جوان کے سرانے پہ بیٹھے نا سنایا شاید کہا تلقین پڑھ لیکن نہیں پڑھ رہا تھا کہ کلمہ پڑھ گویا زبانوں پر کسی نے سی دیا اس کی زبان کو کہ ایک جملہ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا نبی نے اس کمرے میں نگاہ ڈالی خاتون پہ کہا آپ کا کیا رشتہ ہے اس جوان سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں کہا بیٹے سے ناراض ہو کہتے ہیں یا رسول اللہ تین سال گزر گئے یہ مجھ سے جفا کرتا رہا راضی نہیں ہوں میں اس فرمایا ماں یہ وقت نہیں ہے ناراضگی کا میں نبی کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ نہیں پڑھ پا رہا کیونکہ تو ماں اس سے ناراض ہے کہ اب راضی ہو جائے اس سے تاکہ یہ کلمہ پڑھ لیں ماں نے کہا رسول تیری رضا کے لیے خدا کی رضا کے لیے میں نے اس سے رضا مندی ظاہر کی یہ کہنا تھا اس جوان کی زبان کھلی اور کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ یہ نعمتیں گھروں میں ہیں جن سے ہم فائدہ نہیں لیتے بندہ بہت دور کی سوچتا ہے عمرہ کرلوں امام حسین کی زیارت کرلوں ارے یہ زیارتیں تیرے گھر میں ہیں یہ نعمتیں تیرے گھر میں ہیں کیوں فائدہ نہیں لیتا اتنی دور کا کیوں سوچتا ہے یہ توفیق حاصل کرے گا تو بڑی توفیق ملے گی تمنا ہے کہ امام زمانہ کے ہاتھوں کو بوسا دوں تو پہلے ماں کے ہاتھ کو تو بوسا دے پہرے باپ کے ہاتھ کو تو بوسا دے پھر اس شفیق باپ کا ہاتھ تجھے نصیب ہوگا جس کی تو تمنا کر رہے ہیں کعابے کو دیکھنا عبادت عالم کو دیکھنا عبادت ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے کتنے لمحے ہماری نسلیں یہ عبادت حاصل کرتی ہیں کتنے گھنٹے تو موبائل دیکھتا ہے ٹی وی دیکھتا ہے آدھا گھنٹہ ماں کو دیکھ لے ایک گھنٹہ ماں باپ کو دیکھ لے گھر بندہ مسجد بنا سکتا ہے عبادت بنا سکتا ہے گھر کو زیارتگاہ بنا سکتا ہے یہ ساری نعمتیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں لیکن ہم ان نعمتوں سے محروم ہیں خدا سخی بھی ہے خدا کریم بھی ہے سخی مانگنے پہ دیتا ہے کریم نہ مانگنے پر بھی عطا کرتا ہے کیا یہ کرم الہی نہیں کہ تجھے مجلس حسین میں بلایا دنیا والوں کی آنکھیں خوشک ہیں کیا یہ کرم خدا نہیں کہ اس نے تجھے ذکر حسین اور مصیبت حسین کے آسو عطا کی ہیں واللہ اگر دنیا میں سو انسانوں سو انسانوں میں پانچ کے دل نرم ہیں وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کیونکہ دلوں کی نرمی کا سبب آسو ہیں ذکر حسین دل کو سخت ہونے ہی نہیں دیتا چھے دن بندے نے گناہ کیے پھر کسی مجلس میں جا کے حسین دل کو نرم کر دیتا ہے پورا سال بندے نے گناہ کیے پھر محرم کے دو مہینوں میں بلا کے انسان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے یہ آبِ حیات جو خدا نے آپ کو دیا ہے کہ پھر بھی اگر دل کی نرمی چاہتے ہو دعاِ کمیل پڑھو پھر بھی دل کی نرمی چاہتے ہو دعاِ ندبہ پڑھو مناجاتِ امیر المومنین پڑھو اور زیادہ دل کو نرم کرنا چاہتے ہو ہر رات اندھیروں میں اٹھ کے نمازِ شب پڑھو کیونکہ نرم دلوں میں خدا رہتا ہے اور انہی دلوں پہ معرفت کے چشمیں ظاہر ہوتے ہیں خدا کا شکر کریں یہ نعمت خدا نے اہلِ بیت کے چاہنے والوں کو دیا ہے وَضْحَكُوا قَلِيلًا وَبْكُوا قَصِیرًا کم ہسا کرو زیادہ رویا کرو زیادہ ہسنا قحقہ لگانا دل کی سختی کا باعث لیکن گریہ کرنا دل کی نرمی کا باعث چہرے پہ تبسم کا ہونا بھی عبادت ہے چہروں کا مرجایا ہوا ہونا بھی بری بات ہے مومن حشاش اور بشاش ہوتا ہے لیکن جب اللہ کے عبادت پہ آتا ہے تو اس کا دل وجود خدا کے عشق کی گرمی میں آ کر یہ پگھل جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے اور وہ خود کہتا ہے اَمَّا يُجِبُ الْمُزْتَرَّ عِزَادَهَا وَيَكْشِفُ السُو اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سننے والے اے فریاد کرنے والوں کی آواز سننے والے یہ جملے معصومین کے ہیں واللہ اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی ہر بہانے سے وہ بلاتا ہے اور ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے اور دل کی نرہی نرمی ہی استجابت دعا کی نشانی ہے عرض کیا کہ وہ کریم ہے